بڑی خبر آپ تک پہنچا دے موڈی سرنیم کیس میں سپریم کورٹ میں سنوائی چنو ہو چکی ہے راہل گانڈی کی آچکہ پر سپریم کورٹ میں سنوائی جسٹس بوپنا سنجر کمار کی بنچ میں سنوائی چنو رہی ہے آپ کو جانکاری دے دے کی سزا کو برقرار رکھا گیا ہے جو سانسط کی سدستہ ہے اسے رد کیا گیا ہے اور ایسے میں ان کے پاس ایک اپچن تھا راہل گانڈی کے پاس سپریم کورٹ میں جانا اور اب ہی آچکہ جو داخل کی گئی تھی کیونکہ سٹے ان کو نہیں ملا تھا اور ایسے میں سنوائی سپریم کورٹ میں شروع ہو چکی ہے جسٹس بوپنا سنجر کمار کے بنچ میں یہ سنوائی ہو رہی ہے دیکھنا ہوگا اس سنوائی کے بعد کیا فیصلہ سرکشت رکھ لیا جاتا ہے کس دن کے لیے فیصلے کی بات آئی گی یا پھر کیا فیصلہ رہ سکتا ہے کیونکہ ٹینچن کانگریس سرکار کے لیے بڑھتی جا رہی ہے راہل گانڈی کے لیے بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ آنے والے سمیں میں لوگ سبت چناب ہے اور اگر ان کے سرسطہ رد ہو جائے گی تو پھر یہ چناب وہ نہیں لڑ پائیں گے سورت کوٹ نے راہل کے خلاف فیصلہ سنایا تھا یہ جانکاری آپ تک پہنچا رہے ہیں کیونکہ معاملہ کیا تھا یہ دو سال کی سزا سنا دی گئی تھی سزا کے چلتے سانسدی بھی چلی گئی تھی کیونکہ سدسطہ رد ہو گئی تھی اور ایسے میں وہ لوگ سبت چناب اس پر نہیں لڑ سکتے تھے کیرل کے وائنار سے سانسد تھے راہل گانڈی لیکن اب سانسد نہیں ہے کیونکہ سدسطہ رد ہو چکی ہے گجرات ہائی کوٹ نے پونر ویچاری آچکہ بھی خالص کر دی تھی یعنی کہ سزا کو برقرار رکھا تھا پھر سپریم کوٹ میں آچکہ لگائے گئی لیکن اب سنوائی چل رہی ہے ہر کسی کی نظر اسی پر کہ سنوائی کے ذریعے فیصلہ جو ہے وہ آخر کیا آتا ہے راہل گانڈی نے بیان دے دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جو موڈی سرنیم ہے وہ سبھی چور ہوتے ہیں اسی طرح کی ایک بیان باجی جو تھی اسے لے کر مانہانی کا کیس سترچ ہوا تھا اور اسی کو لے کر دو سال کی سزا تھی اور سدسطہ رد کر دی گئی تھی سانسدی کی اور جناب بھی وہ نہیں لڑ سکتے لگاتار کوشش یہی جاری کانگریس کی طرح سے راہل گانڈی کی طرح سے کہ ان کے سدسطہ جو ہے وہ واپس مل جائے سٹے لگ جائے لیکن ان کے فصل اپ ایک آپشن بجا کیونکہ بار بار ان کی اچھکا کو خارج کر دیا گیا سورت کوٹ نے راؤڈ کے خلاف فیصلہ سنایا تھا پھر گجرات آئی کوٹ دوارہ یا تھا وط رکھ لیا گیا فیصلہ اور آپ سپریم کوٹ نے سنوائی سپریم کوٹ میں سپریم فیصلہ کیا آئے گا کیونکہ وہی سپریم رہے گا اور وہی نردھائیت رہے گا اس پر ہر کسی کی نظر چکے ہوئی ہے تو راہل گاندھی چناف لڑ پائیں گے یا نہیں لڑ پائیں گے جیل جانا پڑ سکتا ہے یا پھر نہیں یہ ہر کسی کی نظر چکے ہوئی ہے سپریم کوٹ کے فیصلے پر پھر ہاتھ سنوائی چل رہی ہے آپ کو جانکاری دے رہا ہے سب سے پہلے جسٹس گوپنا سرجے کمار کی بینچ میں سنوائی چل رہی ہے کیا فیصلہ ہوگا موڈی سر نے کو لے کر بیان دیا تھا اس کے بعد کیس فائل کیا گیا تھا اس میں کہا تھا انہوں نے راہل گاندھی نے کے سبی چوروں کا سرنیم آخر موڈی کیوں ہوتا ہے پرانا معاملہ ہے لیکن گجرات کے بیجو کی ایم ایل اے پڑیش موڈی نے کیس داخل کر دیا تھا اس میں دو سال کی سزا ہوئی تھی ساتھ سدھی رد ہو گئی تھی چنام نہیں لڑ سکتے پھر گجرات ہائی کوٹ پہنچے انہوں نے اسے آچکا کو راہل گاندھی کی آچکا کو خارج کر دیا تھا سزا کو برکارہ رکھا پھر ایک ہی اپسن بچتا تھا سپریم کوٹ جانے کا اب چنوائی چل رہی ہے سپریم فیصلہ کیا آئے گا وہ بھی دیکھنا دلچس ہوگا ہر کسی کی نظر اسے پاس چکیل ہوئی ہے راہل گاندھی کی آچکا پر سپریم کوٹ میں سنوائی سپریم کوٹ سے سزا کو رد کرنے کی مانگ کی جاری ہے وکیلہ بشیک منو سنگھ بھی راہل گاندھی کا پکش رکھ رہے ہیں راہل گاندھی نے گجرات آئی کوٹ کے فیصلے کو چناتی دی ہے پونیش موڈی نے راہل گاندھی پر مانہاری کا کیس درج کروایا تھا پونیش موڈی کے طرف سے مائی جیٹ ملانی پیاروی کر رہے ہیں دونوں ہی وکیل جو ہے دونوں کی طرف سے وہ بہت ہی میتپون